موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے لئے ہمیں ایک بڑی مزے کے لئے اسپیل آئے ہیں پاستا یہ دیکھیں ابھی اس کو ہم نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا یہ جیسی بوائل ہوتی ہے تو پھر نیکس پرسیجر شروع کرتے ہیں فرینڈز دیکھیں اب ہم نے پاستا سہی طرح سے بوائل کر لیا اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے پھینک دیا ہے پکوڑے سموں سے ریڈی ہو رہے ہیں بلکل ان پیائی بی قسم کے تو انشاءاللہ ابھی اور بھی چیزیں بان رہی ہیں پاستا بکار رہا ہے بان رہا ہے پاستا کے لئے جو ہم نے گاجر کاٹ رہے ہیں شنگا میں کٹنگ کر رہے ہیں ریڈی کر لیا ہم نے سوان تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں برطل میں ہنکا سوائل ڈالی ہے تھوڑا سا یہ ہیٹ ہو جائے گرم ہو جائے اور آپ جو لو فلم پر اکنی ہیں بھی جس میں جو ہم نے سبزیں ریڈی کی تھی کاتی تھی اس میں اب ڈالتے ہیں اکے کر کے شنگا میں چائٹ کر دی ہم نے اور آپ گاجر کریں گے پہلے جو ہے شملا بیچ کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے بعد پہلے تھوڑا سی اس کو ہم اس کا فرائی کر لیں گے ایک منٹ دار در ایک سا دو منٹ اس میں اب ہم گاجر کو مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح کر کے اچھو طرح کر کے ہمانے ہم سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے بارہ اس کو ہمیں پہلے کریں گے اس کے فرائی کریں گے یہ بہت آسان سی رسپی ہے کوئی بھی اپنے گھر میں بہت آسانی بنا سکتا ہے یہ بھر میں تین سے چال منٹ ہو چکی ہیں گاجر کیونکہ فرائی کریں گے تو اس کو ہمیں ایک سو دو منٹ تاک اور فائی کریں گے یہ بھر میں پان سے ساٹھ منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں جو ہے بند کو بھی آئٹ کریں گے اس کا اللہ حسین کریں گے اور اس کو حلال ہ ہی ہی ہے اب ہل پا پا کھا ہی ایسے ہای سکتا ہے آئیل کامی رکھ لے کا بہت آئیں گے اس کو منٹ نے دوسما کی کریں گے سٹیپ بیپر ہاپ ڈیسپون اکیس کھر ہمیں چیٹ کھر 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 اسے یہ ٹھوٹ ہمیں ٹائپ تک ہمیں ٹائپ نہیں ، جانت آپ کو بھی کرتے ہیں آپ کو بھی کرتے ہیں اس کو پھر میں بنا سکتے ہیں کوئی جیئے دا مرچ مسائلہ ہوا جنہی ہے کفتاجی کے حساب سے بہتر ہی چیز ہے یہ ایک سے دو چمچ ہم نے سایہ سا سیڈ کیا یہ آپ اپنے حساب شکال سکتے ہیں جتنا آپ کرنا جائیں اس کو اپنے حساب شکال سکتے ہیں اس کو اپنے حساب شکال سکتے ہیں یہ چکن ہے ہم نے پہلے سے ریٹی کر کے رکھا ہے اس کو اس میں ہم نے چکن تکا مسائلہ ہے کیا تھا ہلکی سی نمک میں ہے کیا تھا پہلے سے ریٹی کر کے رکھا ہے لیکن آپ کے پاس ایک نہیں تو آپ اسے ٹائم فوراں بھی ریٹی کر سکتے ہیں اس کو اب ہم ہلا لیتے ہیں رہاں رہاں سے چمچ کی مذہ سے بہت مزی کی تشبوہ آ رہی ہے چکن تکا مسائلہ کی بھی چکن تکا مسائلہ کا فلیور ہمیں لازمی آئیڈ کرنا ہے چکن میں بہت مزی کی بنے گی دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے صحیح طرح سے پرائی کر لیا ساری چیزوں کو اب ہم اس میں جو ہے پاسٹا کو آئیڈ کریں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس کا پانی ہم نے پھینک دیا تھا اب اس کو ہلکے لکے سے چمچ سے ہلا لیں گے یہ آرام نام سے اس کو چمچ کے لئے سے ہلا لیں گے سارے کو رینڈ پاسٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا یہ دیکھیں بہت ہی مزے مزے کا ہے چکن بھی ایڈ ہے اس میں اپنے آپ ٹیسٹ کے مطابق نام میچ کو آپ کر سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کی افطاری کی ایڈیش ہے مزے مزہ مزے کی ایڈیش ہے